میں مولانا روم کی ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہوں گے ایک گھڑ دریہ مسجد میں نماز پڑھتا تھا گاؤں کے امام مسجد سے اس نے پوچھا کہ سرکار جو یہ میرے مویشی ہیں بھیڑ اور بکریاں ان کی چراغہ دریہ کے پار ہے ہمارے گاؤں میں کوئی ان کے خوراک کا سامان نہیں تو میں روزانہ جاتا ہوں تو مجھے کشتی کے دو آنے دینے پڑتے جانے کے دو آنے دینے پڑتے تو میرے تو بہت پیسے خرچ ہو جاتے تو آپ بڑے پڑے لکھے آتنی ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں بتاتے آپ مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں کہ میرے یہ پیسے بچ جائیں کشتی والے کو جو میں دیتا ہوں مولانا نے سوچا میں اس گرریہ کو کیا سمجھاؤں گا اس کی سمجھ میں کیا آئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اپنے مویشی بھی اور خود بھی دریا میں اتر جائے کر اگلے سے اس صاحب یقین نے صاحب یقین نے جو مولانا نے کہا تھا اس پر اس نے بسم اللہ پڑھی اپنا تحمد اپنی کمر سے باندھا مویشیوں کو بھی اور خود بھی اور دریا کے پا رہا ہے بہت خوش دو آنے بچ گئے میرے بچوں کے کھانا اچھا آ جائے واپس بھی ایسے ہی آ گیا اب زندگی بہت اتمنان سے گزرنے لگی ایک دن شام کو وہ اپنے مویشی گاؤں واپس لانا چاہتا تھا تو دیکھا کہ مولانا بھی وہیں کھڑے اور بہت پریشان ہیں دنیا بھر میں دستور ہے کہ سورج جوبتے ہی کشتیاں الٹی کر دیتے ہیں ملہ کشتی الٹی کر دیتا ہے کہ اب سفر ختم اب کل جب سورج تلو ہوگا تو پھر سفر کی ابتداء ہو غروب ہو چکا تھا سورج انہوں نے دیکھا یہ اپنے پورے ریوڑ کے ساتھ مزے میں گاتا گوالا گاتا ضرور ہے ریوڑ والا گاتا ضرور ہے اس کی طبیعت میں موج ہوتی یہ چلا رہا تو اس سے پوچھا کہ تم کیسے پار جاؤ گے یہ تو کشتیاں الٹی کر گئے کوئی ملہ نظر نہیں آتا کوئی کشتی نہ اس نے کہا واہ مولوی صاحب واہ مجھے تو آپ نے ہی بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کے دریا میں خود بھی اتر جانا مویشی بھی ہو تم پار ہو جاؤں تو آپ بھی بسم اللہ پڑھئے چلیے میرے ساتھ وہ چروہہ صاحب یقین تھا بے شک یہ صرف صاحب گفتار تھے میری طرح انہوں نے بسم اللہ پڑھی درہا سا پانی گہرا ہوا تو ڈوب نہ لگے بہت چیخیں چلائے چروہہ واپس آیا آگے نکل گیا تھا واپس آیا کیا ہوا خیر ہے کہنے لگے میں کیسے میں تو ڈوب رہا ہوں میں تو مر رہا ہوں میں تو یہ کہا اس نے کہا خیر اس نے انہیں اٹھایا اپنے کندے پر رکھا اور جب ساحل پہ لاکے کنارے پہ اتارا کہا مولوی صاحب یہ بسم اللہ تو آپ نے ہی مجھے بتائی تھی تو آپ سے کیوں نے دریا پار ہوا انہوں نے کہا کہ جس یقین سے تم پڑھتے ہو وہ میرے پاس نہیں زندگی کی مشکل حل کرنے کے لیے پہلی چیز یقین ہے اور یقین تک پہنچنے کے لیے دوسری چیز متحد ہو جانا ریور کچھ کہتا ہے نا ایک علامت یہ نہیں ہے کہ چار بکریاں اتر گئیں تو باقی چھٹکیوی پیچھے کھڑی ہیں اور اگر آپ یہاں تک پہنچیں تو پھر زندگی میں تنظیم ہو سکتی ہے اگر آپ کبھی اکھٹے نہ ہو کبھی یقین پورا نہ ہو تو آپ منظم بھی کبھی نہیں ہوں گے جو اچھی زندگی ہے وہ منظم زندگی ہے علم کا درجہ کوئی ہو یا نہ ہو احساس تو جاگتا رہے تعلیم یا ایجوکیشن کہلوں نالج اس وقت بنتی ہے جب آپ کے احساس میں شامل ہو جاتی ہے بہت اچھا